تو یہ جہالت کے فیصلوں کے نتیجے میں جو عام آدمی مارا جاتا ہے اس کے دو اپشن ہوتے ہیں ایک تو آپ اپنے دشمن پہ الزام لگا دیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے کیا کیا غلطیاں کی وہ بھی سوچنے والی بات ہے نا اب آپ کے وی پی منن اگر آ کے چین سے جنگ ہار جاتے ہیں دیفنس منسٹری اور پارٹیشن کے وقت ان کے وجہ سے پاکستان بنا کیونکہ برطانیہ نے سیکنڈ والوار کے بعد کہا کہ ہمیں ملٹری بیس چاہیے نورتھ ویسٹ انڈیا میں یعنی یہ جو پشاور کا ایڈیا ہے انہوں نے کہا وہ سوویٹ یونین کے ساتھ ہی تھے مینن صاحب he was a marxist انہوں نے ریجیکٹ کیا ایڈیا اس میں i don't think who else was involved but i distinctly have read that krishna manon was there so انہوں نے جنہ صاحب کو پکڑ لیا ٹھیکے پہ انہوں نے کہا بھائی تو بنا دے بیس ہمیں انہوں نے کہا پاکستان بنا دو بیس بنا دیں گے انہوں نے بنا دیا وہاں سے یو ٹو کا جہاز اڑا وہاں سے گیری پاورز was shot down over it تو بھائی یا تو اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھو وہ کچھ وہ کچھ دشمن آپ کے خلاف ہے کچھ آپ اپنے سے اپنے سے زیادہ دشمن سے زیادہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں تو الزام تو مت لگاو نا کسی تیسری آدمی پہ خود صدر جاؤ اب ہندوستان میں ایک مسئیبت ہے ہندوستان خود آپ ہندوستانی ایک دوسرے کی ریسپیکٹ نہیں کرتے آپ کبھی کسی نوکل کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا کسی ہندوستانی نے تو یہ آپ کھود رہے نا اپنی قبر کہ آپ کی پوری سوسائٹی سنگھ کر رہی ہے کلچرل ڈیزاسٹر میں ہیں بیٹیوں کی شادی آپ اخبار میں چھپوا کے کرتے ہیں شرم نہیں آتی کسی کو آپ کسی لڑکی کو پیاد نہیں کرنے دیتے بولا نا جوتیں مار دوں گا تمہیں اگر اگر وال میں کر لی یا اس میں کر لی کر لی یہ انڈین سیولائزیشن ہے کیا یہ کہاں سے اسی کا یہ کو بولنے والا رہا ہے کوئی بھی نہیں اب دلیتوں کی ٹریٹمنٹ دیکھ لیجئے کیا ہے آٹو والے کی ٹریٹمنٹ پیچھے سے بیٹھنے والے کے ساتھ کیا ہے یہ انڈیا تو نہیں کہ سکتا ہے صاحب یہ جپان نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ پوری بڑی سوسائٹی اپنے آپ کو مار رہی ہے انڈینز وہ کوئی انڈین دوسرے انڈین کی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہر ایک کو پتا اپنی کاسٹ کیا ہے پرادری کیا ہے فلان اور صاحب بیڈ میں جب جاؤ وہاں جا کے پوچھو کہ ہم کو صرف برامن بلڈ چاہیے ہم دوسرا اس کا دلت کا بلڈ نہیں لیں گے دیکھتے ہیں دو سیکنڈ میں کھٹا کھٹ سارا کاسٹ ہتم ہو جاتا ہے انڈیا is suffering because of that آت تو انڈیا سوپر پاور ہونا چاہیے تھا چین سے کہاں آگے ہونا چاہیے تھا چین نے پیچھے چھوڑ دیا آپ کو کیوں انہوں نے پہلی اپنی کلچرڈ revolution میں جیسا اپنی کلچرڈ revolution میں جیسا